آپ نے یہ تو سن رکھا ہوا کہ پاکستان پر کرزوں کا کل حجم ایک سو پچیس ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے لیکن کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے چین کا کتنا کرزہ چکانا ہے؟ سکسٹی ایٹ بلین ڈالرز جی ہاں ارسٹھ ارب ڈالر سے بھی زیادہ جو پاکستان کے مجموعی کرزوں کا پچاس فیصد سے بھی زائد ہے اس میں سے سکسٹی سیون بلین ڈالرز کی رقم وہ ہے جس کی واپسی کی ذمہ داری خود حکومت پاکستان نے اٹھا رکھی ہے امریکی تحقیقات ادارے ایٹ ڈیٹا کی جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق پاکستان کو سن دو ہزار سے دو ہزار اکیس کے درمیان چین سے مجموعی طور پر ستر ارب ڈالرز کی رقم ملی اس میں سب سے زیادہ رقم تبعنائی کے شعبے میں چالیس فیصد بجٹ سپورٹ کے لیے تیرہ فیصد اور چودہ فیصد رقم ٹرانسپورٹ وغیرہ کے لیے ملی اس عرصے میں پاکستان تبعنائی کے شعبے میں چین سے ایشیا میں سب سے زیادہ کرز لینے والا ملک رہا ہے جبکہ ٹرانسپورٹ اور سی پیک کے لیے ہائی ویز پل اور دیگر انورسٹرکچر بنانے کے شعبے میں پاکستان چین سے کرز حاصل کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا منک رہا ہے پاکستان نے مسلمی نون کے دور حکومت میں چین سے سب سے زیادہ چھتیس ارب ڈالرز کا کرز حاصل کیا اس کے بعد تحریک انصاف کے دور میں انیس ارب ڈالرز جبکہ نون لیگ کی حکومت سے پہلے پیپلز پارٹی کی دور میں دس ارب ڈالرز اور پرویز مشرف کے دور میں بھی چار اشار یا ایک ارب ڈالرز کا کرزہ چین سے حاصل کیا گیا ایک سال میں سب سے زیادہ کرز سال دوہزار سترہ میں لیا گیا جو تقریباً چودہ ارب ڈالرز تھا لیکن دوہزار اٹھارہ میں نئی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد کرز لینے میں بتدریج کمی دیکھنے میں آئی اور پھر پاکستان کو زیادہ تر کرز بجٹ خساروں کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا رہا اس جیڈا سے اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کو چین سے ملنے والی رقم میں اٹھانوے فیصد کرز ہے جبکہ صرف دو فیصد گرانٹ یعنی امداد ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چین کی جانب سے دیا گیا یہ کرزہ ایک جال یعنی ڈیٹ ٹرپ ہے جس میں پاکستان سمید دنیا کے کئی ممالکوں پھسا دیا گیا ہے لیکن کئی ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان کے کیس میں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کی خود کی مس مینجمنٹ اور بیٹ پالیسی ڈیسیجنز کا نتیجہ ہے پھر یہ ڈیٹ ٹرپ نہیں ہوگا ڈیٹ ٹرپ اس وجہ سے بنا ہے کیونکہ ہماری پالیسیز تھیں ہم نے سی پیک کو ایزا ہول نہیں دیکھا ہم نے اس کا فیس ٹو جو ہے اس پر بلکل کام نہیں کیا ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز نہیں لگی اور اسی وجہ سے آج جو ہم نے انویسمنٹ آئی تھی ڈالرز میں آج جب اس کا پروفٹ واپس جانا ہے تو ہمیں دشواریاں ہو رہی ہیں کیا ہم سے زیادہ بھی چین نے کسی اور ملک کو کرزہ دے رکھا ہے تو اس کا جواب ہے ہاں روس اور وینیزویلہ جنہوں نے بل تطیب ایک سو انتر ارب ڈالر اور ایک سو بارہ ارب ڈالرز کے لگ بھگ رقم چین سے لے رکھی ہے سال دوہزار چودہ سے دوہزار اکیس یعنی صرف سات سال کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ چین نے دنیا کے غریب ممالک کو مجموعی طور پر چھ سو اسی ارب ڈالرز اور امریکہ نے تین سو انیس ارب ڈالرز فراہم کیے آخری بار رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان میں عوامی رائے میڈیا میں جذبات اور اشرافیہ میں چین کے لیے مصفت رائے میں اضافہ دیکھا گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین کی جانب سے پاکستان میں توقعوں سے زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ بطور کرز لی گئی یہ رقم چین کو واپس کب اور کیسے کی جائے گی اور کیا اس رقم سے پاکستان کے شہریوں کو بھی مطلوبہ فوائد حاصل ہو پائیں گے